مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو بلڈنگوں کے بیچ میں درمیان میں یہ مسجد بنی ہی ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدین کی نمازی ادا کی اسے مسجد عیدین بھی کہتے ہیں اسی طرف دیکھتے رہیں گے سامنے سنہری مینار والی مسجد رہ گی شو یا محسن بس سامنے سنہری مینار والی مسجد رہ رہی ہے مسجد عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے یہ کالے پتھروں والی مسجد رہ رہی ہے اوپر چھے گمبت بنے ہوئے ہیں پیچھے مسجد عبو بکر صدیق سنہری مینار والی اور اس سے پہلے یہ مسجد کالے پتھروں والی اوپر چھے گمبت بنے ہوئے ہیں مسجد غمامہ یہ تینوں چاروں مساجد حرم کے تین سو نو نمبر گیٹ کے سامنے ہیں سامنے تین سو نو نمبر گیٹ بھی نزل آ رہا ہے اور مسجد نبی کے مینار بھی نزل آ رہے ہیں جہاں تک مسجد نبی کے مینار نزل آتے ہیں وہاں تک جنت کی آثار نزل آتے ہیں